یہ جو انفرسٹرکچر پوجیٹ تو بل دیا جا رہا ہے بانت سرکار اس کے پیشے پوری طرح خرچ کرنے پر لگی ہوئی ہے وہ اس لیے کہ ہندوستان میں انفرسٹرکچر کو ایک آدھورستان پہ لے جانا ہے اپٹیکل فائبر نیز نورک دور صدور گاؤں کے بچوں کو پوالیٹی ایڈیوکیشن کیسے ملے دور صدور گریب کے بچے کو بھی جیسی سکشہ عدیپور کی اچھی سے اچھی سکول میں ملتی ہو اجمیر کی اچھی سے اچھی سکول میں ملتی ہو بیسی ہی سکشہ دور صدور بانسوارہ کے جنگل میں رہنے والے میرے آدھی باسی بھائی کو کیسے ملے یہ ڈیجیٹل نیٹورک کے دوارہ اپٹیکل فائبر نیٹورک کے دوارہ لانگ ڈسٹرنس ایڈیوکیشن کے دوارہ نئی پیڈی کو نئی سکشہ کے دوارہ نئی ٹیکنالوجی کے مادیب سے سکشہ کے دوارہ سکشہ دینے کا ایک بڑا بھیان اور اسی کے تحت لاکھوں کلومیٹر اپٹیکل فائبر نیٹورک لگایا جا رہا ہے اب یہ اپٹیکل فائبر نیٹورک لگتا ہے کروڑ ارپیوں کی لاغت لگتی ہے اربوں خربوں کی لاغت لگتی ہے لیکن وہاں جہاں سے گجرتی ہے کسی کو دیکھتا نہیں لیکن اس میں میرا کیا ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے ڈھان میں ہی نہیں آتا ہے لیکن جب وہ لگ جائے گی بچوں کی پڑھائی کا کام ہوتا ہوگا مریج کے بیماروں کو ٹیلی میڈیسن سے دوائیوں کے اچھی سویدھا پرابت ہو جائے گی اس کے اپچار کے راستے سہی تہے ہو جائیں گے گاؤں کے لوگوں کو بھی شہر کے سویدھا ہیں وہ اپلپد ہو جائے گی آپ کلپ نہ کر سکتے ہندوستان کے گاؤں میں کتنا بڑا پریورتہ نہ آئے گا ہم اس انفرسیکٹر کو بل دیتے ہوئے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں